بودری یاسر رضا جنوی صاحب آفلا ہو شون اللہ اللہ تعالیٰ 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 پہلا پہلا مصرہ تلاوت کی تاہی بینہ وجود کے سر جو کلام کرتا ہے اگلے مصرہ تیتا وجودہ تالیبہ بینہ وجود کے سر جو کلام کرتا ہے پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے پاڑی خیر ہوئے بھئی انات تھاندی خیر ہوئے جڑے حسین دے دکرچ بلاند پہنے انشاءاللہ کسے کمی کمی نے دے محتاج نامن پاڑی زنگی در آل ہوئے حسین بات چاہ دے ماتنی زندہ بات یا علی اکھنوالے زندہ بات آباد رہنو گھر واسطے رہنو میرے جتے ذکر محمد والے محمد ہوں نے توجودہ تالیبہ کی بلاب بینہ وجود کے سر جو کلام کرتا ہے پھر اس کلام کو اللہ سلام بولیں جب ہی سارے پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے جہان بھر کے یزیدوں کا اس زمانے میں فقط حسین ہی جینا حرام کرتا یا علی علیہ الصلاة والسلام میرے مولا دی عزت عظمت باوازِ بلن صلوات علاوات کرو اپنے اپنے رزق اچھ اضافے واسطے باوازِ بلن صلوات علاوات کرو سرکارِ حضرتِ امامِ زمانہ علیہ الصلاة والسلام دے ظہورِ اچھتاجیل واسطے باوازِ بلن صلوات علاوات کرو میرے تو پہلے بھی مولا دے بہترین مدہ خان پڑ گئے اور میرے بعد بھی مولا دے بہترین مدہ خان تشریف فرما تو مولا دے کافی سارے مات میدہ حکم کہ قصائطہ تساں پڑنے نہیں لیکن سب تو پہلے قصیطہ عباس مولا دی تلوار والا پڑھو صفین دا میدان اے پہلی جانگے جندے علی دے اٹھاران دے اٹھاران پتر موجود ہیں علی فرمایا اے نا اے نا عباس میرا عباس کے تھے پڑی سدی قسمے کے بلا عباس مولا انج بابِ علی باد چھا دے کولا انج ہی میں دل دل شیر فاتحانہ وار چنگھار کے ٹڑ گئے عباس مولا ٹڑ دے ٹڑ دے علی باد چھا دے کولا بابِ علی باد چھا دے کھڑ لائے بابِ علی باد چھا دے خدماتے ہاتھ لائے علی بات شاہ پتر عباس دا متھا چمیا تے متھا چم کے مسکرہ کے فرمینے عباس آج میں علی دا دے لے تیری تھوڑی جی جنگ وے کھا عباس آج میں علی دا دے لے ایک سیدھا لکھیا بھی تھوڑی سنو کر اور پڑیا بھی پورے پاکستان ایک تھوڑی سنو کر پڑی خیر ہو گئے مالک پڑی اس طرح جی اضافہ فرمائے پتر علی علی بات شاہ پتر عباس دا متھا چمیا بھئی جنگ وے کھا جی میرے پاس ہے علی بات شاہ پتر عباس دا متھا چمیا تے مسکرہ کے فرمینے عباس آج میں علی دا دے لے تیری تھوڑی جی جنگ وے کھا اے میں تھوڑی جی جنگ وے کھا واقعہ بہت لمبا میں بات میں بالکل مختصر پیا کرتا عباس مولانو جنگ دی اجازت مل گئی گھوڑے دی زین تے سوار گھوڑے دی زین تے سوار ہو کہ عباس مولا تلوار نیا میں چکڑھی عباس مولا تلوار نیا میں چکڑھ کے اپنی اکھان دے سامنے کی تی تے تلوار اپنی اکھان دے سامنے کر کے عباس مولا اپنی تلوار دے نال جڑی گال کی تی یہ سناوا اجازت ہے جس سارے ہاں دیں ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے مولا دے عزت ہے عباس مولا اپنی تلوار نیا میں اکھان دے سامنے کی تا ہے جب بھائی جان گال کیڑھیا کی آؤ تلوار میری مہدان دے وچ عباس مولا عجی خیر ہو کیا خوبصورت چلا رہے ہیں مالک پاڑیس کا جزاقہ فرمائے عباس مولا اپنی تلوار نیا اپنی اکھان جس سامنے کر کے گال کیڑھی فرمائیے تلوار میری میدان دے وچ عج جنگ دا انج آغاز ہوئے وانے لے توجہ ہو میرے لفظ اگر اس قابل ہو پھر بولنا واجب نہیں او جب ہے کیونکہ او مقام میں جتے آکے گونگے نو بھی زبان ملویں دی ہے تلوار میری میرے لفظ اپنی 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 جنگ دا انج آغاز ہوئے جنت دے دو شہزہ جانوں میرے ہر اقوار تلوار ہوئے بڑی زدی کا سمیں تو سا میں نے حکم کیتا ہے تا میں قصیدہ شروع کیتا ہے اس قصیدے دا پہلا مصرہ بھائی جان میری زندگی تو بھی زیادہ قیمتی ہے ایک دا اسدہ ایک ایک لفظ میری زندگی تو بھی قیمتی ہے میری زندگی تو مہنگے لفظ ہیں جنت دے دو شہزہ جانوں میرے ہر اقوار تے ناز ہوئے عباس مولا اپنی تلوار انہوں اپنی 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 سامنے کر کے گھل کری فرمائی فرمایا تلوار یاد رکیم بڑنے جمع ہول میدان دے وچی اسمان میں جھک جھک کے وے کے شاباش شاباش توڑی زندگی در آدھوں میں اپنی 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 سامنے کر کے گھل کری فرمائی فرمایا تلوار یاد رکیم بڑنے جمع ہول میدان دے وچی اسمان میں جھک جھک کے وے کے شاباش شاباش بڑنے جمع ہول میدان دے وچی اسمان میں جھک جھک کے وے کے چلی اتنا تیز تو دشمنہ تے جبریل وی رک رک کے وے کے چلی اتنا تیز تو دشمنہ تے جبریل وی رک رک کے وے کے چلی اتنا تیز تو دشمنہ تے جبریل وی رک رک کے وے کے اتنا بانا بانا دنے جڑیل وی رک رک کے وے کے چلی اتنا تا تیز تو دشمنہ تے جبریل وی رک ملکل فک PI آپ سلامت آپ سلامت آپ سلامت یہ ہے اے میار میری شیعہ قوم دا بہت مربانی بھائی جان اچھا بھئی جرولِ ابباس مولا اگل کا کیے اے منظر ویخ کے خیمے چون خود بابا علی ویداد دے وے پھر میدان اچھ محول کیسا بن گیا بھائی جان منظر کیا سبن گیا سارچاو حلالیو تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت نرالائے تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت نرالائے میرے نالیو خود بیا بول دے جڑھ بڑھ سی علماء والائے پچھلے بتا نہیں کریں خیال ہے چھو بیٹھے نیار تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت نرالائے میرے نالیو خود بیا بول دے جڑھ بڑھ سی علماء والائے میرے نالیو خود بیا بول دے جڑھ بڑھ سی علماء والائے بھائی آپ سلامت رہے بہت مربانی ہے آپ کی کیا بات ہے بھائی آپ کے میار سماک کی کیا بات ہے انا حتان دی خیر ہوگے جڑھے حسین دے ذکرچ بلان دو میرے بختان دی حد کوئی نہیں ہے اب آس مولادی تلوار رکھ رہی ہے میرے بختان دی حد کوئی نہیں ہے آج میرے تو مد کوئی نہیں ہے کہ میں ہاں تلوار بہا وفا جیو بہت مربانی اگر آج شیر پڑی ہے جیسرہ تھکے تھا نہیں جی جنویل عباس مولادی تلوار نے گالا کی میرے بختان دی حد کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار بہا وفا کہ میں ہاں تلوار بہا وفا کہ میں ہاں تلوار بہا وفا جنویل عباس مولادی تلوار نے گال کی تی عباس دی تلوار دا گال کرنا عباس دے رہوار نے تلوار دی گال سون لئی عباس مولادا گھوڑا اپنی زبان چھ بول کے جنویلے گال کی تی نا میرے بختان دی حد کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار بہا وفا عباس مولا دے گھوڑے نے گال سونی ہے تلوار دی عباس دا گھوڑا اپنی زبان چھ بول کے اب باس مولا دی تلوار دو مخاطبوں کے گال کڑیا کڑائے تلوار دو میں نو جان دی نہیں میری کتنی شان میرا لیے آئے 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 پاڈی زندگی در حال وہانی دی دھرتی دا غیرت مانتے عظیم ماتمی اے میں سچیاں دے ممبر تے کھڑا بھائی جان پاڈی زندگی در حال اے میرا حسین بادشاہ دے ممبر تے ہاتھ ایتھ ہو تاک تسا اپنی مرزی دنال سنے آئی جڑا مصرہ میں ہون تلاوت کرنے گام اس مصرے تو کوئی حسین بادشاہ دا ماتمی خاموش ہو کے بے گیا سوچ سمجھ کے بھی کبلہ نانا بول سنگیا یا سرجنوی دی محنت کلم الفاظ انتہائی پریشان ہو جاسن جڑویل اباس مولادی تلوار نے گالا کیے میرے بختان دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا اباس مولادی گھوڑے نے تلوار دیئے گال سنئیے اپنی زبان اچھ بول کے اباس مولادہ گھوڑا اباس مولادی تلوار دو مخاطبوں کے گال کڑی آکھ دائے تلوار تمہیں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نیرالی میں نورز کی اپی پی بھیج دیے جو غازی پالن والی ہے آہاو شاباش آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے بہت مہربانی کی بلا یہ میان میں جی شیعہ کون کا فاری زنگی دراز اگلی گال اباس مولادی گھوڑے نے اس تو بھی خونسورت کی تی اباس مولادی تلوار دینا عباس تا گھڑا اپنی زبان اچھ بول کے بھائی جان عباس مولا دی تلوار دو مخاطبوں کے گھل کھڑی آخ دائی تلوار تمہیں نو جانتی نہیں میری کتنی شان نیرالی میں نو رزقی ہو بی 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 جو غازی پالن والی میں نو رزقی ہو بی 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 جو غازی پالن والی میں نو رزقی ہو بی 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 جو غازی پالن والی میں نو رزقی ہو بی 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 جو غازی پالن والی میں جانا کرتی علک دوار میرے اندر جذبہ دھوڑا نہیں ہے میں پی رہا پاس تا گھوڑا میں بچ میدان پھگوڑا ہے 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 آپ سلامت rijو کلاکوریہ میں لک مری اکا لک مری اکا لک مری اکا لک مری اکا لک ہاتھ اٹھا والی والا جرد نال بولے ہی دریہ اب آسکھ ہوڑام اپنی زبان اچھ بول کے گال کریا کرے توجہ دہ تالیبام تلوار تو میں نو جھان دینے ہی میری کتنی شان نیرا لیے میں نو رزقی او بی 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 بھیج دیے جو غازی پالن والیے میں نو رزقی او بی بی بھیج دیے جو غازی پالن والیے اوہ میں جامہ دھرکی اُلٹ دے ماں میرے اندر جذبہ کھوڑا نہیں ہے میں پی رہا پاست گھوڑا ہاں میں بچ میدان بھگوڑا نہیں میں خو جاں پے چا جاں پی دشمندے سا جاں کہ میرے پی عزازی دی نگاہ میرے پی عزازی دی نگاہ میرے پی عزازی دی نگاہ کھاڑی زندگی در آدھا بے اگلا شیئر پڑی ہے جیسا سارے نگاہ پروکرام ہے بھائی جان بھائی جان اگلا شیئر تلاوت کر دو کھاڑی زندگی در آدھا بے کھاڑی خیر ہوئے میرے پی عزازی دی نگاہ میرے پی عزازی دی نگاہ میں جاناں در دی نگاہ میرے اندر جذبہ تھوڑا نہیں ہے میں پی رہا پاست گھوڑا میں بچ میدان بھگوڑا نہیں ہے میں فوجہ پی اچھا جاہاں بھی دشمن دی سا جاہاں کہ میرے پی عزازی دی نگاہ اچھا بھائی جان بھائی جان بھائی زندگی در آدھا ہاں سارے دوسرے سارے راضی بیٹھے ہو تھوڑی زندگی در آدھا اچھا بھائی سارے دوسرے علی این اللہ ہے تھوڑے پھلے پھولے ہوئے علی این اللہ ہے علی این اللہ ہے علی این اللہ ہے علی لسان اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے لوگ کی بلاس سارے ہیں میری گال دی تاہید کر دیتی ہیں بے شک بے شاہ اور نوکردی باہت دلت فلوے آئے تے نوکردے ہاں کے ڈھیر سارین دعا میں فرما دیا جائے دستورا رواجہ بھائی جان کوئی بھی میدانے جنگ لچھاوے آپ پہلے اپنا تعرف کریں دائی ابباس مولا میدان چاہے کمینی فوجی جو ایک شتاہی ٹوڑا ٹوڑا ابباس مولا دے کول آیا آکے آکے دے اپنا تعرف کرواؤ تو ساں ہو کون تو ساں ہو کون اپنا تعرف کرواؤ تو ساں ہو کون تعرف تنام آئے بھائی جانا آپ میری طرف دیکھیں گے تعرف تنام آئے ابباس مولا دے چہرے تے جلال آیا کھوڑے دے زین تو بلان دو ان سینے تے ہاتھ مار کے کمینی فوج دیا کے چاک پا کے فرمین میرا تعرف سننا چاہدے ہو آؤ تو ساں ہو کون اللہ دے ہتھان دا ہتھاں چہرہاں خدا دے چہرے دا آہ شباش اگلے مصرف اے میارے میری شیعہ کون دا اے میارے میری شیعہ کون دا ابباس مولا فرمین دے نے میرا تعرف سننا چاہدے ہو آؤ تو ساں ہو کون اللہ دے ہتھان دا ہتھاں چہرہاں خدا دے چہرے دا شبیر نے میں نو آکے آئے منظر دہراں خیبر دا شبیر نے میں نو آکے آئے منظر دہراں خیبر دا شبیر نے میں نو آکے آئے منظر دہراں خیبر دا اوپڑ کے ہندر لگ کے ہندر میں جمعہ داغ چھ لڑنا یہ کہہ شرط لگ صوفیانیہ نے میرے پاک علم تو دھرنا غلم اللہ علیہ کے لئے آپ کے کیا کہنے کے لئے ماشاءاللہ بہت ہی کمال مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام دا باب الحوائن دا کسیدہ پڑیا چودری یاسر رضا جنری صاحب نے اور تُسی کمال سنیا مولا غاز نے جڑی تلوار نالگل کی تھی انہا کسیدہ پڑیا تشریف موسن نکوی صاحب نے ربائی لے کی توجہ ہے بھائی شہید موسن نکوی صاحب میں جڑی ربائی لکھی آنکھو تو میں سنواما چاہا میں نے چنگی طرح یاد کوئی نہیں ہے سوستے کسیدہ پڑھ دے رہے ہیں تو میں یاد کر کے اے لکھی ہے تو میں انتوں نے سنواما چاہنا مولا پاس نے جڑی اپنی تلوار نالگل کی تھی جنگ سفی نے مولا فرمین سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چنچن کے مغرور سر کٹ دے پوری توجہ کرے سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چنچن کے مغرور سر کٹ دے دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر اپنے آدھاؤں کے تُو جگر کٹ دے اور کیا یاد کریں گے یہ کوفی اور شامی کیا یاد کریں گے یہ کوفی اور شامی دشت شاموں وجود و سہر کٹ دے مولا فرمین دیم آج جبریل بھی پر بشائے اگر دوریا یتنے کر اس کے پر کٹ دے نہ رہے حیدر توڑی خیر ہو جی مالک اس طرح جضافہ فرمائے اچھا جی آٹھا جی ٹھیک ہو گیا جی میں پڑھ دوں چلو جی میں پڑھ دوں میں پڑھ دوں میں پڑھ دوں میں پڑھ دوں تکلو تسان علی باد شادی شادی تکلو